نواسی سے گفتو کو آپ نے سنی تو نواسی کے ساتھ بیٹی کا بھی ذکر ہو جائے ہم دعوت دیں گے توصیف ابو سلمان صاحب کو ڈاکٹر صاحب کی سابزادی ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے والد کے بارے میں خیالہ شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر تقریب جعفر صاحب معزز مہمانان گرامی قابل احترام مقررین و حاضرین السلام علیکم میں اس تقریب بیادے ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری منقض کرنے والی عدبی کمیٹی کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں جنہوں نے غم کے ان ایام میں ہمارے خاندان کو یاد رکھا ان تمام لوگوں کا بھی سمیم قلب سے شکریہ آدھا کرتی ہوں جو کسی بھی طرح اس تقریب کے نقاد میں شامل ہوئے رب غفر لی و لی والی دیہ رب غفر لی و لی والی دیہ تمام تر مشکلات اور سختیاں جھیل کر بھی ہمارے لیے محبتوں شفقتوں کے پھول کھلانے والی میرے والد محترم کی ذات تھی ہر طرح کی قدورت اور کسافت کو خود چھیلتے رہے اور اولاد کو پرسکون زندگی کی سانسے فرہم کرتے رہے خطرات کو خاطر میں نہ لائے اپنی اولاد کی اڑان کے لیے آسمان بنی رہے مگر آج یہ آسمان من و مٹی تلے سوچ چکا ہے اب دم گھٹتا اور دل گھٹتا ہے آہٹیں بھی ڈراتی ہیں کہ سمل کر چھوٹی سی پریشانی بھی کہتی ہے اب تمہارے پیچھے دعا نہیں ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شریک ہونے والے ہمارے ابو ہر چیز سے سب سے زیادہ اہم ہماری چھوٹی سے خوشی کو سمجھتے تھے ابو سے کوئی پریشانی اگر شیئر کرنا ہو تو وہ پریشانی کو ایسے ہمیں پیش کرتے تھے جیسے کہ پریشانی نہیں بلکہ ہماری زندگی کا کوئی اہم سبق ہے اور اس سبق کو پڑھنا بھی ہے اور اس سبق کو کامیابی سے تکمیل بھی کرنا ہے ابو ہمیشہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ بیٹا مشکلات انسان کو کندن مناتی ہیں اور جن کو چن لیا جاتا ہے ان کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے بس حق پر ڈڑ جاؤ چاہے سب تمہارے خلاف ہو جائیں ہمیشہ اپنی اولاد کو باہوصلہ باہمت اور بہادر کہتے اور ہر مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھتے اور خود بھی کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے تھے کمیشن کے امتحان کے لیے ابو نے مجھ سے کہا کہ امتحان دے کر تو دیکھو تم میں وہ قابلیت ہے بھی یا نہیں جو تم اپنے اندر سمجھتی ہو پھر چاہے جوب کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی میں اپنی زندگی کے ہر امتحان میں ہر مشکل میں اپنے ابو کی دعاوں اور ان کے مجھ پر بے پناہ اعتماد کی بدولت کامیاب ہوتی چلی آئی ہوں خواہ ایک استاد ہوں یا طبیبہ حکی محمد صحیح شہید ہوں ہر دور میں میرے ابو کی شفقت اور محبت ہم بھائی بہنوں کا آہاتہ کیے رہی اے اللہ میرے ابو کی قبر روح اور ان کے جزد کو بھی اپنی رحمتوں کے آہاتے میں لیے رکھیے گا ایک نظم جو ہم سب کے غمگین جذبات کی کسی حد تک کاسی کرتی ہے اس کے چند اشارت پڑھنے کی جسارت کر رہی ہوں یہ کڑکتی دھوپ ہے زندگی وہ شجر کے سایدار تھا وہ تھے زندگی میں تو زندگی میں وہ تھے زندگی میں تو زندگی میں فقط سکون و قرار تھا کوئی چھو نہ سکتا تھا غم مجھے کہ وہ کیسا خوب و حصار تھا میری کامیابیوں عزتوں میں انہی کا دست وقار تھا جہاں دفن رہتا تھا ہر ایک غم بھلا کس طرح کا دیار تھا میرے رب میرے رب تیرا رحم اتنا کہ جس قدر انہیں میری جان سے پیار تھا رب برحم ہما کما غبا یعنی صغیق رب برحم ہما کما غبا یعنی صغیق شکریہ السلام علیکم